عظیم شان جلسے میں ہمارے مرکز سے آئے ہوئے مرکزی سیکرٹری جرنل عصد عمر صاحب کو کوئٹہ آنے پر بلوچستان آنے پر تمام پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے ورکروں کی طرف سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس شمولیتی جلسے میں ہمارے بلوچستان کے قبائلی رینما ملک حاجی عبدالباری کاکر صاحب جنہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی ہے ان کو دل کی گرائیوں سے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کا یہ خوبصورت جلسہ کوئٹہ کی بلکہ پورے بلوچستان سے آج ہاکی گراؤن سے پیغام جا رہا ہے پورے بلوچستان کو کہ بلوچستان کے عوام بھی حقیقی ازادی چاہتے ہیں اور بلوچستان کے عوام بھی غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں نوجوانوں بزرگوں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ دن پہلے ادھر ایک مذہب پرست جماعت نے جلسہ کیا آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ وہ جو سلاب زدگان کے لیے ٹینٹ آئے ہوئے تھے اس کو بچھا کر جلسہ کیا گیا ٹینٹ تک نہیں چھوڑے گئے مہنگا ہو گیا بہت ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا دو جوانوں بزرگوں پاکستان کو بنے ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہیں اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے وہ خودی کا فلسفہ جو علامہ اقبال نے دیا جس کے لیے قائد عظم نے اور ہمارے اور آپ کے آبو اجداد نے قربانیاں دیں وہ نعرہ جو انفرادیت دیتا ہے پاکستان کو پوری دنیا کے اسلام ایک ممالک میں کہ پاکستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر بنا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو نعرہ تھا آپ نے پرزور جواب دے کے بتانا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا تیرہ میرہ رشتہ کیا نوجوانوں عمران خان نے جو سیاست شروع کی چھبیس سال پہلے انیس سو چینوے میں جو تحریک جو انصاف کے نام پر بنائی اس تحریک کا بھی یہی مقصد تھا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اسلامی فلائی ریاست اس کو اسلامی فلائی ریاست بنائیں گے سارے تین سال پہلے چار سال پہلے جب ہماری حکومت آئی دوہزار اٹھارہ میں خزانہ خالی تھا عمران خان صاحب نے جس محنت کے ساتھ اس ملکی معیشت کو بحال کیا کرونا جیسی وبا سے مقابلہ کیا انسانوں کو بھی بچایا پاکستان کی معیشت کو بھی بچایا پاکستان دنیا کے تین بہترین ممالک میں آیا یہ جو آج حسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے سامنے یہ جو ٹیم بنائی تھی عمران خان صاحب نے کووڈ سے مقابلے کے لیے یہ حسد عمر صاحب اس ٹیم کو لیڈ کرتے تھے اور پوری دنیا میں بتایا کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے اور پاکستان کے فارمولے کو پوری دنیا نے اپنایا اور اس وبا سے مقابلہ کیا نوجوانوں بزرگوں جس طرح عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا جس طرح عمران خان صاحب نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرمت کی جنگ لڑی جس طرح پاکستان کی آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی جس طرح پاکستان کی آزاد معیشت کی بات کی جب معیشت بہال ہو گئی تھی ملک ترقی کر رہا تھا ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی ذرہ مبادلہ آ رہا تھا ڈالر اپنی جگہ پہ قائم تھا اس ملک میں بیرونی سازش کے ذریعے مداخلت کی گئی اور ایک منتقیب حکومت کو ہٹایا گیا نوجوانوں بزرگوں بہنوں وہ سائفر میں نے خود پڑھا ہے اس سائفر میں لکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو حد میں اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا جائے سات مارچ کو ہمارے سفیر کو بلا کر ڈرائیا گیا دنکایا گیا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کو سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا عمران خان نے طاقتور حلقوں کو کہا کہ اگر اس ٹائم حکومت کو گرایا گیا تو پاکستان کی معیشت نہیں سملے گی بار بار بتایا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بیرونی مداخلات کامیاب ہوئی کروڑے روپے میں زمین خریدے گئے قومی اسمبلی میں سیند ہاؤز میں چھپایا گیا غلام بنایا گیا اور آج آٹھ ماہ گزر چکے ہیں ہماری حکومت کو کیا کیا آٹھ ماہ میں پیٹرول ہمارے ہمارے روپے میں ہمارے 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 ڈیزی کون شاқت بیشدہ ساہر ہم تین گناہ زیادہ مہنگی ہو چکی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے عمران خان چالیس فیصد سستہ پیٹرول ڈیزل اور گندم لینے گیا تھا پانچ ہزار پی کلو کی جو بوری تھی اس دور میں وہ بتیس سو روپے کلو بوری کرنے گیا تھا کہ غریبوں کے لئے آسانی ہو لیکن اس امپورٹیڈ حکومت کے آنے سے وہ بوری گیارہ سے بارہ ہزار پی کی پہنچ چکی ہے نوجوانوں آج پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا ہے ہمارے دور میں بائیس بلین ڈالر آٹھ ماہ پہلے خزانے میں پڑا ہوا تھا آج چھ ہزار بلین چھ بلین ڈالر صرف خزانے میں پڑا ہوا ہے وہ بھی تین بلین چانہ کا اور تین بلین سعودی عرب کا پڑا ہوا ہے بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان سو فیصد ڈیفالٹ کی طرف جا چکا ہے اب بتاؤ یہ امپورٹڈ سرکار یہ تیرہ جماعتوں کی جو جماعت جو ایک اتیاد ہے یہ چورو لٹیرو اور منی لونڈنز کا جو گروپ ہے جس نے پاکستان کو اس دیوالی اپن کی طرف لے کر گیا قومی اسمبلی میں کون سے بل پاس کرائے انہوں نے گیارہ سو ارب روپے کی اپنی چوریہ ماف کرائیں نوجوانوں یہ جو بلوچستان کی عوام کو ہمیشہ پیچھے رکھا ان قوم پرستوں نے قوم پرستی کے نعرے لگائے بلوچ اور پشتون کو لڑایا یہاں پہ سرکہ پرستی کے نعرے لگائے مذہب پرستوں نے یہاں پہ شیعہ اور سنی کو لڑایا ادھر جو ہے وہ غریب جو منت کشاتے تھے ان کو مارا پروفیسرز کو ہمارے علماء کو پیچھرز کو غریبوں کو قتل و غارت کا بزار یہاں پہ رکھا پیچھے رکھا اس صوبے کو عمران خان کے ساڑھے تین سالہ دور میں سب سے زیادہ پی ایس ڈی پی میں پنجاب سے بھی زیادہ اگر فند رکھا تو وہ بلوچستان کا رکھا جو آپ کہیں گے ہم کر لیں نوجوانوں آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے غلام رہنا ہے کیا ہمیں اور آپ بھکاری ہیں آپ کے اور میرے لیڈر پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی یہ اس لیڈر کو جو دن رات اپنی قوم کو جگانے میں لگا ہوا ہے جو غیرت اور خودی کی بات کرتا ہے جو خود انساری کی بات کرتا ہے نہ جھکنے کی بات کرتا ہے نہ بھکنے کی بات کرتا ہے یہ اس لیڈر کے اتنے خوف زدہ ہو گئے یہ بزل یہ ڈرپوک یہ غلام کہ عمران خان کو مارنے کب اقدام کر دیا مارنے والے سے تو بچانے والے کی ذات بڑی اللہ کی ذات اللہ نے میرے اور آپ کے لیڈر کو بچایا ہماری قیادت پر کیسز کیے گئے غداری کے بغاوت کے دہشتگردی کے پرچے کاٹے گئے آپ نے دیکھا آزم سواتی کے ساتھ کتنا ظلم کیا 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 تھا آزم سواتی نے آزم سواتی نے حق اور سچ کی بات کی تھی میڈیا والوں نے جو آئین کر سے ارشد شریف جو شہید ہو گیا اس کو میں بلوچستان کی عوام کی طرف سے آج خراجے کی جگت پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ گیا مقابلہ کیا لوگوں میں آگائی پہنچائی نوجوانوں برپور تانیاں بجانی ہیں اپنے ان میڈیا کے بعد اور رینکرز کے لیے ہم آپ کے ساتھ نے کیا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں نوجوانوں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ہم نے اور آپ نے حقیقی ازادی کے لیے برپور کوشش کر دی ہیں ہم نے عمران خان صاحب کا پیغام گرگر تک پہنچانا ہے یہ ملک جو ایک عظیم ملک ہے جس پہ دنیا کی ہر چیز ہے صرف ایک غیرتمند لیڈر چاہیے تھا جو آنکھوں میں آکے ڈال کے بات کر سکے پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ آپ لوگوں کی حق کی بات کر سکے تو نوجوانوں عمران خان اس زخمی حالت میں بھی دولے پرے پر گولیاں لگنے کے باوجود بھی دن رات محنت کر رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح بلوچسان میں لوگ شمولیت کر رہے ہیں میں پورے بلوچسان میں زلہ زلہ جا رہا ہوں اور جس طرح آج ملک عبدالباری کاکر صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت شمولیت کی ہے اور یہ ایک خوبصورت جلسے کا اتمام کی ہے تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی جماعت ہے عوام کی جماعت ہے اور عوام کو انشاءاللہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تو انشاءاللہ الیکشن بے بلوچسان کی عوام بھی بتائے گی کہ وہ غیرت مند ہیں وہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں آپ کے سامنے آپ نے مجھے یہاں سے قومی اسمبلی بیجا تھا خرارہ عمران خان کے ساتھ دی وہ میں نے رولنگ میں نے کہا کہ کوئی بھی غیر ملکی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اندرونی معاملات پر دخل دے اور ایک مندق بحکومت کو گرائے تو انشاءاللہ جیس طرح زمنی انتخابات پنجاب میں تاریخی کامیابی حاصل کی پاکستان تاریخ انصاف نے قومی اسمبلی کے دو حلقوں میں سے آٹھ حلقے عمران خان صاحب نے جیتے آنے والے وقت میں ہم نے انشاءاللہ بلوچستان سے بھی عمران خان کو کامیاب کرانا ہے اور ہم نے ان قوم پرستو اور ان مذہب پرستو ان پیکٹ پرستو کو شکست سے دوچار کرنا ہے میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے کون بچائے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان پاکستان بہت بہت شکریہ